موسیقی یہ جی مین انٹرنس تھی تمیرہ گر تمیر گر تمیر گرہ تمیر گرہ تو ابھی ہمیں دیر کی طرف دوبارہ جانا ہے سویل بھائی ہے یہ نیچے ہوں گے کہیں وہ کھڑے میرے انسار کر رہے ہیں چینج کروا لیا آئل کسی وڈیو بناتے ہو اس نے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے ابھی نہیں بنا رہا کمراٹ کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے دیکھتے ہیں جی کتنا ٹائم لگتا ہے ابھی ویسے صبح اگر جلدی اتر آتے ہیں تو یہاں ٹریفک معمول سے کم ہوتی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ سفر کر سکتے تھے لیکن ہمارے جو ہوس سے انہوں نے آنے نہیں دیا بہت ناشتے کے بغیر نہیں جانے دوں گا سورج نکلے گا تو جانے دوں گا یہ وہ تو بہرحال ابھی یہاں پہنچ گئے ہیں نیچے اور سفر شروع ہو گیا الحمدللہ آم کیسے کھچا کھچ باندھا ہوا ہے اور ایسے ہی اوپر رکھ دیا ہے کوئی ڈرنی کی گر جائے اور آکے گر بھی نہیں رہا پولیس شوکی اور یہی سے کئی راستہ کم راڑ کے لیے نکلتا ہے آئی آئیے ہیں نا سامنے جو گیٹ ہے کم راڑ کو جاتا ہے سیدھا دیر کو سیدھا دیر اور سیدھا شیرنگل ہاں 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 کم راڑ چیلنج یہ ہے لو جی اب چل تو چل پھر ہیں نے بتایا ہے کہ کچھ روڑ تو صحیح ہے جیسے ہی ابھی تو فیلال روڑ سے ہی چل رہی ہے لیکن آگے جا کر روڑ کی حالت کافی خراب ہے فیلال انجوائی کرتے ہیں جی پھر دیکھیں ہی آگے کیا ہوتا ہے تھوڑی سی یہاں بریک لی ہم نے اور ساتھ میں کچھ کھا پی بھی لی ہے چائے سویل بھائی چائے کے بہت شوقین ہے یہ جی کم راڑ کا راستہ خوبصورت ہے لیکن ابھی گرمی بڑھ گئی ہے اور روڑ بھی کہہ رہتے ہیں کہ اور پانچ شی کلومیٹر تک پکی ہے باقی سب آگے کچھا ہے رات بورتے لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں جی کیسا گزرتا ہے اپنا یہ سفر کیا ہے بیٹا جن کو بھی پہاڑ پہ ایسے کوئی کچھی جگہ ملتی ہے آگے تو وہ اپنی ضرورت کی چیزیں چھوٹی بوٹی کھیتی باڑی کرتے ہیں جیسے یہ مکعی لگی ہوئی ہے زبرست اور یہ بیچ رہے ہیں کیا بیچ رہے ہیں لوکارٹ پتہ نہیں کیا ہے چلے پہاڑ لیوٹ سائیڈ والے ہنچے ہیں گرین ہے یہ اچھی بات ہے ہمیں سیدھے ہی جانا ہے شرنگل جانا تو ہم سیدھے جائیں گے اس طرف کو دوسرا راستہ ہے کوئی اور گاؤں بکری کتنی سپیڈ سے نیچے آئی ہے بھائی کافی اچھا بھی ہوئی ادھر سے گھر بنے ہوئے لوگوں کے عبادی ہے اب یہ یہاں سے یہ چھوٹا سا بادار آگیا ہے کون سا ہے بادار درو دورو دورو چناران چناران ہے چناران ہے چھوٹی سی آفشار گودھری پشاپ کری آرہا ہے بازار چھوٹا سا بادار لگ رہا ہے مجھے اور میرا خیال ہے پھر یہاں سے پل کروس کر کے رائٹ سائیڈ پہ جانا ہے بازار شاید بن دیر بھٹو یونیورسٹری یونیورسٹری ہماریگوٹ کبازار یہی ہے لوگوں نے ٹھیک ٹھاک گن ڈال ہوئے شاپر اور یہ وہ سب اچھا اچھا تھوڑی سی چڑھائی آگئی ہے چڑھائی لوگ روکے نہیں تو میری تو بائک جائے گی پیچھے پھر بائی چڑھا لیں چڑھا لیں رکو نہیں بائی رکو نہیں بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت ماشاءاللہ بجلی گھر شرنگل یہاں مین بڑی یونیورسٹی ہے بے نظیر یونیورسٹی تو اس کی وجہ سے یہاں ہوسٹل ہوسٹل کے کافی بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے تو میرا خیال ہے آف روڈ شروع ہو چکا ہے بلکل جی نہیں شکر میہدر ڈیری میں نے کہا یہ افراد کرنا بڑا بڑا بن جائے گا تھوڑا سا وائزر کو میں نے تھوڑا سا کھولا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہوا اندر آجائے تھا کہ گرمی موسم موسم ابھی چینج نہیں ہوا گرم ہے اللہ کرے کہ تھوڑی سی ہائٹ وائٹ بڑھے تو جیسے بلندی پہ جائیں گے تو امید ہے کہ موسم چینج ہو جائے گا ٹھوڑا 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 ٹھنڈی ہوا اب آئی ہوا مزا ہے ماشاءاللہ راستہ خوبصورت ہے پر گرم ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہیں راستہ خوبصورت ہو اور ساتھ ذرا موسم اچھا ہو تو بہترین مزا آتا ہے پھر ابھی پہلے کی نسبت جو ہے وہ ٹمپریچر میں کچھ فرق آیا ہے ہوا میں ٹھنڈک آئی ہے فیل ہو رہی ہے مجھے میرے جیکٹس جو رائیڈنگ جیکٹ پہنا ہوا ہے اس کو بھی میں نے تھوڑا سا پھول دیا ہے ہوا اچھی طرح سے اندر آسکے میں ٹھنڈک آئی ہے ہوا میں ٹھنڈک آئی ہے یہ ہی ہی ہوئی ہے لینڈ سلائیڈنگ جس کا ذکر کر رہا تھا بندہ یہ دیکھو ابھی کلیر کیا رہا نراستہ مٹی سے کافی کھلا ہے ادھر گریہ دو طرف سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے اور بیچ میں لوگوں کے گھر پتراک پتراک کا بازار ہے یہ یہاں چھوٹے چھوٹے بازار ہے بڑے تو ہے نہیں خیر تو آئیے ابھی ہم میں بھی سوچ رہا ہوں کئی سے پیر سو کا پٹرل مل جائے تو وہ ڈلوالوں کیا آگے مجھے علم نہیں ہے کہ کمرات کی کیا سیچویشن ہے یہاں کے لوگ ذرا تھوڑے سے مجھے سخت مزاج کے لگ رہے ہیں ڈرائیور بھی اور یہ وہ سب مطلب آپ کو راستہ نہیں دیں گے اور جان نہیں وہ پیچھے چترال کل والا جو راستہ تھا پرتیر والا وہاں کے لوگوں کا سیچویشن الگ تھا وہ بلکل آپ دیکھ رہے تھے بائیک آ رہی ہے کہ کوئی بائیک آ رہے تو وہ اس جاتے سی لوگ کا لیتے تھے یا پھر یہاں ٹریفک جائے میں لگ رہی ہے مجھے آہاں سیدھا ہی جانا ہے ہاں سیدھا ہی جانا ہے ہاں کیا ہوا ہاں 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 بس اب یہ ہی لگ رہا ہے مجھے کہ آگے سارا افروڈ ہی ایسے گا اور اگر یہ اس طرح کا افروڈ رہا تو میرے حساب سے کم اس کم تین گھنڈے لگیں ہیں ہاں بھائی یار ایترا مٹی پھلا رہا ہے یہ دیکھو سیونٹی پر دو آدمی ٹھٹا سامان بھی کیا لے فوجی بھائی کھڑے ہیں فوجی بھائی ایترا مل جائے تو بندہ دریا کے پاس جا کے کچھ ٹائم جو ہے پانی کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ اسی گھر بھی تو جو برا علوہ ہوا ہے اس میں کچھ سکون آئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ راستہ نہیں ہے نیچے جانے کا کوئی بھی اور اگر ہے بھی تو حصہ ڈینجرس ہے کہ بندہ جاتے ہو ڈرتا ہے تو یہ ہے معاملات یہ جا رہا ہے یہ ٹھٹا ماتر تہائی سکت قسم کی آپ روڈین کے بعد یہ پڑھتا ہے دریاءہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوں بیٹھنے سے کافی سکون ہو گیا اور کافی راہت ملی ہے تو اب آگے بڑھ رہے ہیں جی اور ابھی یہاں سے کمرات جو بورڈ میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق ہے تقریباً 28 کلومیٹر تو میرے حساب سے 28 کلومیٹر کم از کم ہمیں ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا تو اگر روڈ اسی طرح رہا تو اگر روڈ بہتر ہوا تو پھر انشاءاللہ جلدی پہنچیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ روڈ اچھا ہوگا کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں بدعائی ہے کہ روڈ اچھا ہوا گے تاکہ مسئلہ مسائل نہ آئے ہوا فیلحال تو اچھا آ گیا جی یہ کونسا گھاؤں ہے دیکھتا ہوں میں بریک کوٹ بریک کوٹ ایک تو نام اتنے مشکل ہیں یہ یاد ہی نہیں رہتے ہیں گیارہ کھائی آگئی پہلا گیر صحیح ہے دوسرا پہلا گیر دوسرا ہی کمیٹ آ رہا ہے ہی اس والا میں پہلے اتر جاؤں بہت زیادہ گہریک بڑا ہی بہت زیادہ آدمی ہے یاد شکر ہے اب اس طرح اگر راستہ ہوگا تو کیا وہ اندس کبر کرے گا راستہ جلدی سے میرا خیالہ اب جو ہے وہ چڑھائیاں شروع ہوئی ہیں پہلے تو سارا نیچے آ رہے تھے بلکل یہ ایسے ہی ابھی چڑھائی شروع ہوئی ہیں اگر بارش ہو جائے تو یہ راستہ بہت خطناک ہو جائے گا خوبصورتی ہے بھائی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے گرمی لگ رہی ہے نہیں تو میں یہاں تصویر ضرور بناتا اپنی بھائی کی پہتری سالے بھائی ایک پہ بائیک پڑتی ہے جو دوسرے جمپ کھا گے دوسرے دوسرے پتھر پہ چلے گیتی ہے بھائی 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 بہت خوبصورت بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مشکل راستا خوبصورت ماشا اللہ تھوڑا سا ادھر کر کے دکھاتا ہوں ہائی 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 یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت ہے ماشا اللہ کھیت دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں سبحان اللہ موسیقی 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 ابھی تھل کنز آ رہا ہے تھل جو ہے دس کلومیٹر دور ہے وہاں ہم کھانا کھائیں گے کیونکہ اچھا فوڈ اور سستہ فوڈ وہی ملے گا آگے کمرات میں ایک تو فوڈ بھی سہی نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ مہنگا بہت ہوگا کیونکہ کل ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا تھا وہ بلگل ایسے بیکار سا کھانا کیا رسو ہمیں بڑا ہے جو کھایا بھی کسی نہیں کیسے دریاجوہ بل کھاتا ہوا آ رہا ہے اور انتہائی خوبصورت ہے سارا کیا بات ہے گرم ہے موسم لیکن اچھی خوبصورتی ہے یہی تھل لگ رہا ہے میرے کو پہنچ گیا ہیں اب تھل سے کمرات دس کلومیٹر ہے یہاں کھانا کھائیں گے اور ہو سکتا ہے نماز بھی ادھر ہی پڑے تھل برانچ صحیح یہ ریسٹورنٹ صحیح لگ رہا ہے مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے ریسٹورنٹ یہ یہ جی تھل تھل میں کھانا کھایا ہے ہم نے ابھی اور یہاں سے اب نکلنے ہیں کمرات کمرات یہاں سے چیز دس کلومیٹر ہے لیکن کوئی انتہائی ٹائٹ قسم کی آف روڈ ہے ابھی ایک بندے نے بتایا ہے یہ لوکل تھا کہہ رہا تھا بھائی سارا راستہ پتھروں سے بھر رہا ہے اور پتھر بڑے بڑے ہیں دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی پہنچیں گے ہاں ایدر پانی کا کراوٹ فش پائنٹ کافی تیز یہ ہے یہ ہے وہ مشکل ترین آف روڈ دس کلومیٹر کی بس سارا راستہ اس طرح گئی ہے دریاں یہاں درستہ انشاءاللہ اگر دس کلومیٹر رکھتا ہے تو پھر ایک گھینٹے میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ امید ہو جائی ہے کیونکہ اس سے زیادہ آپ کی تیز بائک چلنی سکتی یہ دیکھو تو صحیح ذرا کیا حالت سڑکی اتری تو اتری اب یہ چھوٹی گاڑیاں لے کے آتے ہیں تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے سیدر لگا رہا ہے کوئی حادسہ نہ ہو باکی سب خریر ہوئی ہوئی آہ ہوئی 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 یہ تو بائک یا اللہ خیر اللہ اکبر بند ہو گئی ہاں کیا ہوا سائٹ سے نکالو سائٹ سے ان کی وہ پجاروں نہیں چڑھ رہی اوپر تو بندے نیچی اتر ہیں اس کو جانے دو جانے دو پہلے اس کو آہ دھوپ ہے رات کوئی صرف سو سکتا بندہ دن کو نہیں دن کو سونا تو چھاو میں لگانا پڑے گا جس سلاعت کے پتے ہاں سلاعت ہے سارا سامنے چوٹی دیکھیں کتنی خوبصورت خوبصورت ہے اور اوپر برف بھی جمیل یہ بھی تک اللہ اکبر واقعی بڑے بڑے پتھرا کھانا جو کھایا تھا وہ جلدی حضم ہو جائے گا یا ویسے اچھل اچھل کے باہر آ جائے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دریاہ بلکل ساتھ ہونے کی وجہ سے تھنڈے تھنڈے جھونکے ہویا ہے ہوا کے آ رہے ہیں تو یہ اوف روڈ اتنا زیادہ پھر فیل نہیں ہو رہا فرنہ اگر گرمی ہوتی تو بڑا مزہ خراب ہو جاتا آہ دیکھو یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے پتھر ہے یا ہاں گھرے گی گھرے گی دونوں پاؤں نیچے لٹکا لیتا ہے اگر خردانہ کالسائن بلینس ہوتی ہے تو چلو پاؤں سے بندہ تھوڑا بہتا سہارا دے لیتا ہے ہو 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 گاڑی بھائے رکھ جا بھائی رکھ جا رکھ جا آہ 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 اچھا یہ جیب طریقے سے پانی نیچے آہ 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 Ой, ой, ой ان کو جانے دو روک لو, روک لو روک لو میں نے کہا اس کو کیروس مارتے ہیں مارو کیروس مارو کیروس کیروس مارو اس کو ہوئی ہوئی اتنے بڑے بڑے پتھر یار چلو یہ اچھی بات ہے کہ بندہ اگر گرتا ہے تو سڑک پی رہتا ہے انہاں بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اگر گرا تو ساتھ ایک تیز دریاں بہر ہے وہ تو آپ کو پھر چھوڑے گا نہیں اوہ اللہ پہلا گیر دونوں ٹانگیں نیچے پانی بھی آگیا یہاں ساتھ اوہ اوہ اس کو پانی کو رکھو ادھر نہیں جائے اتنا بڑا پتھر آگیا ساری تو بجو جو آپ کو روڑ پہ ہی کرنے پڑے گی تاکہ ادھر ادھر بندہ کر کے تھوڑا سا پتھروں سے بچ جائے کیونکہ یہ پتھر جیسے آگے آتا ہے تو بائک جو رک جاتی ہے اور پھر آپ کو گرنا یقینی ہے اگر بائک نکلتی رہنا چلتی ہے رکے نہیں پھر نہیں مسئلہ ہوتا شکر الحمدللہ دیو سائی والی آف روڈنگ ہے آگے ایک اور آئی آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ خیر چھوٹے چھوٹے کیبن ویلو بل ہیں گی کرائے پر لیکن ہمارے پاس اپنا ٹینٹ ہے تو ہم انشاءاللہ ٹینٹ لگائیں گے ٹھنڈ ہے ابھی ماشاءاللہ موسم ابھی گرمی نہیں لگ ری نت پہلے گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے ہوئے 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 کیا لوگوں نے درختوں کے اندر کیمپنگ کی ہوئی ہے ہوئی ہوئے ہوئے اس میں درخت چینج کرے کے لیے ہونہ تکیرن ہے چل یہ کیا آگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر ہے یہ تو میرے لیے لیفٹ ہینڈ کا کام ہے یہ میں نے بہت کیا ہائیں کے پیٹی اس طرح کے ٹریکس میں ماشاءاللہ سے ہی چلتی ہے اور اس کو میں نے حضم آیا دیوسائی پہ حضم آیا میں نے تاوبٹ پہ حضم آیا اور اسی طرح میں نے مولا چوٹک پہ حضم آیا اور آج بھی حضم آئی جا رہی ہے تو پاس ہے بھائی ایدھر نی آنا بھائی ایدھر نی آنا ایدھر ایدھر جائے بھائی کیا آلے تھوڑا ریس تو نکلو اس سے خطورنا خطورنا جا ریس تو گوہ 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 موسیقا 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 یہ دیکھیں سارے یہ شیلٹر جو بنے ہوئے ہیں یہ رینٹ پہ آپ لے سکتے ہیں یہ اچھا ہے ماشاءاللہ اب علم نہیں ہے کہ کمراک کا جو مین پوائنٹ یہ ہی ہے یا آدھی پیچھے ہاں بھئی وہ آگے کھڑا ہو رہا ہوں میں کافی گھڑا جنگلہ آتے ہیں بخیر راگلے بخیر راگلے بخیر راگلے مطلب خوش آمدین دکھر رکھ نہیں کھڑے ہوں کے ہی سے چلا ہی ہے پانی 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 یہ ہارایا یہ کمرات کا مین پوائنٹ یہ ہی آگے ہے آگے ہے ادھر سے ادھر سے بارش چاڑ ہوگی بھائی بوڑا آگے پوائنٹ ہاں ہاں چلو 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 مجھے کیا پتا مجھے کیا پتا بولا آگے آگے لڑکے تو پوچھا میں نے بولا آگے ابھی وہ تو سہیل بھائی بھوڑ رہے ہیں کہ آگے چلتے ہیں آپ شہر پر نہ ان کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے تو ایک لڑکے تھے میں نے پوچھا میں نے کہا بڑا بولا پوائنٹ کی طرح بولا آگے ہے تو چلتے ہیں جی آگے اگر آگے کچھ نہ ملا تو وہ بسا جائیں گی مسئلہ نہیں ہے ہوا ہوئی ہوئی کمرات تو نے بڑے امتحان لیا ہے ہوا 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 ٹھے ڈی ٹھے نیتوں یہ اپنی بھائی تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے یہی ہے جی کتنا گند للا ہوا ہے بھائی در اچھا درخت بھی سوک گئے ہیں سوکھے ہوئے درخت ہاں 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 جانے آگے آگے کہتے ہیں آپ شاہر ہے اور کالا پانی کر کے بھو رہا تھا کوئی اسے بندہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آگے ہے کیا اگر سمجھ لگی تو ادھر رکھیں گے نہیں تو پھر واپس آ جائیں گے اور یہیں کہیں پڑاؤ کر لیں گے ہاں لوگ پیدل آ رہے ہیں ہاں 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 ہو ہاں ہاں کہلتا ہے بیس منٹھہ اور لگیں گے موٹسایکل پر یہ دیکھ لو بھائی راستے کی کنڈیشن بج گئی ہے بج گئی ہے وہ تیرا بھلا ہو جائے تو اس ٹھیک سے خطرناک راستہ ہے ہوئے 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 ہاں بھائی ہی در سے گزرنا ہے تو جانا کیا جیسے تمہیں صحیح لگے ہاں چلتا ہے لے کے جاؤں میں لے کے جاؤں یا رک جاؤں رک جاؤں بیتر اب روک رو کر دی اپنے ابھے بھائی تارل پیٹ رہا تھا چلو 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 اوہ تیری پیچھے نہیں کرو جدا کے پیچھے ڈنیاب لوگ چلو چلو پیچھے موسیقی موسیقی بسم اللہ بسم اللہ رام سے رام سے کھڑے ہو جا موسیقی 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 ہاں واقم رات تیرے نخریں او تیری تو یہ کیا بھائی آپ ساتھ ہاں ہاں موسیقا ایک منڈلالا میرے کو جانے گا موسیقی 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 اتبوباری جب درگت دٹ گھنے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھوڑے تھے تھے اس طور کے اندر دیکھے تھے میں نے راملے پوائنٹ کے اوپر اب باقی یہیں دیکھ رہا ہوں یہاں پھر کلام میں میں نے دیکھے تھے لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے یہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کھڑے ہو کر چل سکتی ہے رام سے بائک مزہ نہیں مسئلہ نہیں اللہ اکبر 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 بیو دیو 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 دی اسلام علیکم ہم سکت قسم کی آف روڈ کے بعد پہنچ چکے ہیں ہم لوگ کمرات یہ تقریباً سو کلومیٹر کا ڈسسنس کیا ہے ہم نے آٹھ سے آٹھ گینڈوں گینڈ بہر ابھی ہم نے ٹینٹ وینڈ لگا لیا اپنا میں اس ٹینٹ میں موجود ہوں اور اس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے اس کو ابھی میرا یہ سلیپنگ بیگ ہے اس کو میں نے تکیا بنا لیا اور نیچے جو ہے یہ ایر میٹرس ہے اس کو میں نے ہوا بھر لیا ہے بلکل نرم ہے اور اسی طرح سے یہ جالی ابھی لگا دیئے سامان میں نے بائک کے اوپر لگا کر ہی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دکھے بائک پر لگا کر اوپر میں نے کور ڈال دیا ہے اور باہر کا منظر بہترین ہے اور ساتھ نیچے دریاں بہ رہے ہیں تو ابھی تھوڑا سا میں ریسٹ کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر مغرب کی نماز اور سو جائیں گے جائیں گے پہر多ف جائیں گیا ہو Technology کٹ